پاکستانی مارخور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں یہ سوال آج کر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے دراصل سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کی کس طرح سے مدد کر رہا ہے جب سے اسرائیل نے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ پوری دنیا میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ایک طرف ظالم اسرائیل معصوم اور نہتے فلسطینیوں پر راکٹ برسا رہا ہے تو دوسری جانب اسرائیلی حملوں کا حماس بڑے بہتر انداز سے جواب دے رہی ہے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں بچائی جا سکیں اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس معاملے کو ابھی نہ روکا گیا تو دونوں ممالک جنگ کی طرف بڑھ جائیں گے اور زہر سی بات ہے کہ اگر دونوں ممالک میں جنگ ہوئی تو پاکستان، ترکی، ایران اور باقی مسلمان ممالک خاموش کہاں بیٹھیں یہ تمام مسلم ممالک فلسطینیوں کی بھرپور مدد کریں گے ان سب حالات میں ایک تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ مسجد اقصہ کے سامنے ایک افتاری باکس لے کر کھڑا ہے یہ باکس پاکستان کا تیار کردہ باکس ہے اور اس کے اوپر پاکستان اور فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے فرام پاکستان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ باکس کس طرح سے فلسطین میں پہنچایا ہے سوشل میڈیا پر سارفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ کچھ سارفین اس خبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی وہاں موجود نہیں ہے ایک سارف نے اس کا ایک بہت زبردست جواب دیا ہے کہ پاکستان نے تو بزہر آزربائی جان کی بھی مدد نہیں کی مگر آزربائی جان آج بھی جنگ جیتنے کی خوشی میں پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کچھ تو ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے بس آپ لوگ سبر کرو مارخور اپنا کام جل دکھائیں گے اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ مارخور فلسطین پہنچ چکے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا